دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خریت سے ہوں گے دوستو میں آپ کو ٹیک انفو چینل کے اندر پوش آمدید کہتا ہوں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میرا ویڈیو بہت اچھا لگے گا دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنے جو گوگل سرچ کنسول میں آپ اپنی جو آرٹیکل کا لنک پیسٹ کرتے ہیں اور مینولی انڈیکس کرتے ہیں جو اس طرح سے یہ انڈیکس مطلب نہیں ہو باتا بہت سارے لوگوں کو یہ ایشو آ رہا ہوتا ہے وہ بار بار مختلف فیس بک کے گروپ سمیہ سوشل میڈیا کی ویب سیٹ پر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پوسٹ انڈیکس نہیں ہو رہی چاہے وہ بلوگر کے اندر ہے چاہے وہ ورڈ پریس کی ویب سیٹ کے اندر ہے تو دوستو میں آج آپ کو ایک کمپلیٹ ایک میتھڈ بتاؤں گا جو کہ فری میتھڈ بھی ہے اور ایک فری کے ساتھ ساتھ ایک پیڈ میتھڈ بھی ہے فری میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میتھڈ کو اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے اور اگر آپ بجٹ آپ رکھتے ہیں تو وہ فیفٹین ہنڈرڈ کا ایک ٹول آتا ہے جو گروپ بائی ٹول میں مل جاتا ہے نورمل ایزلی تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو چلتے ہیں فری میتھڈ کی طرف مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں دوستو کہ آپ میرے ٹیکلین فون چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ سر کی مزید اچھی ویڈیو جو میں آپ تک کے لئے لاتا رہا ہوں دوستو سب سے پہلے پہلے چلتے ہیں فری میتھڈ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کین پروسس کو فولو کرنا ہے فری میتھڈ میں دوستو آپ نے کورا کو کورا پہ جو آپ پوسٹ لکھتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کورا پہ شیئر کرنی ہے لنکینٹ پہ بھی آپ نے شیئر کرنی ہے اپنی پوسٹ کو ٹویٹر پہ بھی شیئر کرنی ہے انسٹرگرام پہ بھی شیئر کرنی ہے ریجٹ پہ بھی شیئر کرنی ہے پنٹریسٹ پہ بھی شیئر کرنی ہے اور فیس بک پہ بھی جو مختلف گروپس ہوتے ہیں جو آپ کے ٹوپک کے ریلیٹی چاہے آپ کی جوپس کی ویب سائیڈ ہے جس چیز کی بھی ہے تو آپ نے انہی ویب سائیڈوں کے اندر اپنی پوسٹ کو کیا کرنا ہے کپی پیسٹ کرنا ہے یہ نہیں شیئر کرنا ہے تو دوستوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے کورا کا بتا دیتا ہوں کورا کے اوپر آپ نے کس طریقے سے اپنی پوسٹ کو شیئر کرنا ہے تو دوستوں کورا کے اوپر اس طرح شیئر کرنا ہے اپنے آس کوشن کے اندر نہیں جانا آپ نے ادھر ایک گروپ بنانا ہے مطبئی ویب سائٹ کے لیے اور دوستوں میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ایک آنٹ لوگن کیا ہوا ہے آپ نے اپنے سب سے پہلے ایک آنٹ بنانا ہے پھر آپ پوشٹ کر پائیں گے اب ادھر ڈائریک لنک آپ نے نہیں ڈالنی کوشش کریں کہ ادھر ڈائریک لنک نہ ڈالیں کیونکہ یہ آپ کی سپیم میں چلا جائے گا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک گروپ بنانا ہے دوستو گروپ بنانے کے لئے آپ دے سکتے ہیں یہ لیفٹ سائٹ پر آپ کو کچھ کریٹ سپیس نظر آ رہا ہوگا یہ اصل میں گروپ بنانے کا میتھرڈ ہے لیف کورا کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ سپیس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اپنے گروپ کا جو آپ کی جو جو ویب سائٹ ہے اس کا اپنے نیم لکھنا ہے فرس کریں آپ کی ویب سائٹ ہیلت ریلیٹیڈ ہے یا فرس کریں آپ کی ویب سائٹ جوبز ریلیٹیڈ ہے جوبز ٹونٹی فور سیون اس طرح میں میں نے کچھ لکھ دیا اور آویلیبل بھی ہے اپنی جوب ویب سائٹ کیس آپ نے ڈسکرپشن میں بھی دینا ہے اپنے دینا ہے ایٹیزا جوب ویب سائٹ ایٹیزا فلانوں میں سیٹ وغیرہ وغیرہ ایٹیزا جوبز ویب سائٹ اس طرح کے اپنے اپنی جو آپ کی ویب سائٹ دسکرپشن آپ دینا جاتے ہیں میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ پر کلک کرنا ہے اور ایک کراس کرنا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو کہ یہ آپ کی جو گروپ ہے وہ ایک کنٹریبیٹر کی شکل میں مطلب کریٹ ہو چکا ہے بس آپ کا یہ گروپ کریٹ ہونے کے بعد اب دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میری ہے ویب سائٹ ایک جوبز کی جس کا میں نے ایک مطلب پوسٹ لکھی ہوئی اور اس کا میں چاہتا ہوں کہ یہ انڈیکس ہو جائے مطلب سارچ کنجول کنسول میں جلدی سے تو میں کیا کروں گا اس کے میں نے لنک کوپی کر لیا اور کوپی کرنے کے بعد وہیں کورا میں آوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ پا رہیں گے پوسٹ اپنے پوسٹ پر کلک کرنا ہے اور کوپی پیسٹ کر دینا ہے کوپی پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوسٹ ابھی پوسٹ ہونے والی ہے ادھر اور دوستو ویٹ کرتے ہیں جب تک یہ پوسٹ ہو جاتی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پوسٹ اس گروپ کے اندر آ چکی ہے اور یہ میرا اپنا گروپ ہے اور ایک ویو بھی ہو چکا ہے لیڈی اب اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے کورا کے اوپر اپنی پوسٹ کو شیئر کرنا ہے پھر اس کے بعد اپنے لینکن پر بھی ایک آنٹ بنانا جو سوشل میڈیا ویب سیٹ ہے ٹویٹر پہ بھی اسی طرح شیئر کرنا ہے اپنے لینک جو پوسٹ کا انسٹرگرام پر بھی ریڈت پر بھی پنٹرس کا اور ریڈت کا میں آپ کو کمپلین میتھرڈ اگلے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان پر بھی کام کیا جاتا ہے دیٹیل میں فیس بک پر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ کو شیئر کریں گے تو اس طریقے سے دوستو کیا ہوگا آپ کا یہ گروپ کے اندر پوسٹیں ہوتی رہیں گی اس وقورا میں بھی باقی سوشل میڈیا ویب سائٹ میں بھی جائے گروپ میں چاہے اپنے پروفائل پر آپ شیئر کریں تو آپ کو کافی مدد ملے گی اور آپ کی پوسٹ ہوگی جلدی انڈیکس ہوگی گوگل سرچ کانسول میں بھی اور ورپیٹ ویس کی جو ویب سائٹ کا اس طریقے سے آپ کی جو آرٹیکل ہے وہ رنگ کر پائے گا اور آپ کو ٹریفک ملنے کے چانسز بڑھ جائیں گے کافی کیونکہ جب آپ کا آرٹیکل انڈیکس ہی نہیں ہوگا تو آپ کو مطلب ٹریفک ملنے کے چانس ہی نہیں ہوتے تو آپ نے انڈیکس کروانے کا مہتر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھیں دوستو میں نے جو گروپ کریٹ کیا ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا جوپس 24 24 7 یہ گروپ پہ میں نے جو در کریٹ کیا ہو رہا ہے سامنے آپ کو نظر جو بھی مطلب میں بھی کلک کروں گا اس گروپ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پوسٹ ابھی موجود ہے یہاں پہ تو ایزا مجھے بیک لنک بھی مل گیا بے شک ایک بیک لنک مطلب ان فولو ہے لیکن نو فولو ہے لیکن پھر بھی ایک بیک لنک تو ہے تو اس طریقے سے آپ کی پوسٹ جلدی مطلب انڈیکس ہونے میں اس کو کافی مدد ہوگی تو دوستو یہ میتھڈ جو تھا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مطلب انپیڈ یہ کہ ایک مطلب یہ ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر آپ فری آف کوسٹ یوز کر سکتے ہیں اس مطلب ویبسائٹ کو اگر آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے تو آپ ان پروسس کو فولو کریں جو میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتائیں ان ویبسائٹ پر اپنی پوسٹ کو شیئر کریں جی اور ہاں اگر آپ کے پاس کچھ بجٹ ہے آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو آپ نے ایک گروپ بائر کے طرح ایک ٹول پرچیس کرنا ہے دوستوں اس ٹول کا نام میں نے در لیڈی لوگن کیا ہوا ہے اس ٹول کا نام یہ انڈیکس سٹیفیکیشن یہ ٹول ہے جو کہ بہت ہی مطلب کومنلی چل رہا ہے آپ نے اس ٹول کو کیا کرنا ہے پرچیس کر لینا ہے جب آپ اس ٹول کو پرچیس کر لیں گے تو دوستوں یہ گروپ بائر ٹول کی طرح آتا ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس ڈیچ بورٹ کے اندر یہ کریٹ کمپینٹ کی ویپور آپ نے کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو دوستوں آپ کو اس طریقے کا ایک بوکس نظر آئے گا جس پہ لکھا ہوا ہے آپ نے یور لنکس کے اندر آپ نے وہی پوسٹ کا لنک دینا ہے جس بوسٹ کو آپ انڈیکس کروانا چاہتے ہیں گوگر سرچ کنسول میں یعنی گوگل کے اوپر تو آپ نے اتر کیا کرنا ہے پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کوشش کریں یعنی ایک دن میں یا دو دن میں میری پوسٹ انڈیکس ہو جائے آپ نے کلک کرنا ہے جب کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لنکس انسٹ ہو چکا ہے اس پوسٹ کے اندر تو دوستوں اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی پوسٹ کو ایزلی انڈیکس کروا سکتے ہیں گوگر سرچ کنسول میں اور آپ کا آرٹیکل رنک کرنے کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے گوگر سرچ کنسول کے اوپر تو دوستوں ایک چھوٹا سا ویڈیو میں نے بنایا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بلوگر کی جو ویبسائیڈ ہوتی ہے اس کو گوگر سرچ کنسول میں کتنی جلدی سے مطلب انڈیکس کر سکتے ہیں گوگر سرچ کنسول کے اندر یا جو آپ کی ویڈپریس کی ویبسائیڈ کا جو آرٹیکل ہے جو اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ کا آرٹیکل انڈیکس نہیں ہو رہا تو آپ کس طریقے سے انڈیکس کر سکتے ہیں اگر آپ دوستوں کے مجھے آپ کا یہ ویڈیو میرا ویڈیو آپ کو بہت اچھا لگا کا قائل نہیں آپ میرے ٹیکن فو چینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن دبانا نہ بولیں مزید آگے ویڈیو جانے سے پہلے میں آپ سے ایک روکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھا سا کومنٹ بھی دے دیں تو دوستوں اگلے ویڈیو کے لیے آپ انتظار کریں میں آپ کو پنٹرس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اپنے پنٹرس پر کام کرنے بغیر بغری تینکیو فوریٹ